مختلف اخسام اور میار کے کاغذ کی قیمتوں میں گزشتہ چار ماہ میں پندرہ روپے فی کلو گرام تک اضافہ ہوا ہے درامت شدہ ایک کلو گرام کاغذ ایک سو اٹھائیس روپے مقامی اڑسٹھ گرام کا کاغذ نوے سے پچانوے روپے پچپن گرام کا مقامی تیار شدہ کاغذ ستاسی روپے اور آرٹ پیپر ایک سو تیس روپے فی کلو گرام کی بلند سطح پر فروخت کیا جا رہا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے اور طلب بڑھنے سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر کاغذ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ سارفین کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے کاغذ کی فروخت میں پندرہ فیصد تک کمی ہوئی ہے اربوں روپے کے کاغذ کی تجارت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ یہ سنت سالانہ آٹھ فیصد کی شرح سے ترقی کر رہی ہے اور اسے توجہ دے کر پندرہ فیصد سالانہ تک بڑھایا جا سکتا ہے جو ٹین پرسنٹ سے بھی جالا پھر ٹین پرسنٹ کے قریب انفلیشن جو جس ملک میں ہوگی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بائنگ پاور لوگوں کی سکڑ جاتی ہے جس جب بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے تو سیئرز کے پر بھی امپیکٹ آتا ہے اور ہمارے مارجن آف پروفٹ کے پر بھی امپیکٹ آتا ہے آج ہماری گورنمنٹس دیسائید کر لیں اور اپنی ڈیریکشن کو صحیح طریقے سے فوکس کر لیں تو یہ میرے خال میں تو چودہ پندرہ پرسنٹ تو معمولی بات ہے ٹیکس بک بورڈز ملک بھر میں کاغذ کے سب سے بڑے خریدار ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ ہر سال نسابی کتب کی اشاعت کے لیے مناسب وقت پر ٹینڈر کی اشاعت اور تبات شروع کی جائے تو ہر سال کاغذ کا سر اٹھاتا بہران حل کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے کیمرمن محمد تارک کے ساتھ ازہر علی خان سٹی فورٹی ٹو پیپر مارکٹ